گائز یار میں بہت گریب ہوں بس میرے پاس ایک سائیکل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب مجھے پیسے کمانے کے لیے سہر جانا ہوگا اور مجھے کہیں دکان پہ نوکری کرنا پڑے گی تو میں اب چلتا ہوں ایک کوئی دکان پہ اور میں وہیں نوکری کر لیتا ہوں نوکری کرنے سے تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے تو میرے گھر کا تھوڑا خرچہ چل جائے گا تو میں دکان پہ آئی ہی چکا ہوں آگے والی دکان ہے اسی پہ میں نوکری کر لوں گا گائز اگر اس نے مجھے نوکری دے دی تو چلو چلتا ہوں میں تو گائز یہیں سائیکل کو اپنی پارک کر دیتا ہوں اور اندر جاتا ہوں ان سے نوکری مانگنے دیکھتا ہوں یہ نوکری مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو گائز چلو میں چلا جاتا ہوں سائیکل پیسے اتر کے اندر اور ان سے نوکری مانگ لیتا ہوں کہ یہ مجھے نوکری دیتے ہیں یہ نہیں دیتے ہیں بھی پتا چل جائے گا願 چلا جاتا ہوں میں تو وفیرicating تو ن cinemat lavender نے رہا ہے وہ پڑھu سے مجھے مارنا ہے کہا رہا ہے یہاں سے چل جا چلا جانے ہیں تو مار دوں گا تو بولتا ہوں کہ اسی مجھے یہ کہا чем ہیں تو مجھے اب بھاگنا ہوگا انی extendsیا جائے گا نہیں تو یہ مجھے مار دیں گے گا تو چلو میں اپنی cycle نکال لیتا ہوں اور بھاگ چلتا ہوں اور کہیں نوکری دھونڈ لے جاتا ہوں اور کہیں دھونڈتا ہوں گائز میں نوکری نہیں تو یہ تو مجھے ماری دیتے تو چلو اور کسی سے پوچھتے ہیں کوئی اور مجھے نوکری دے دے تو چلو آگے کوئی وندہ کھڑا اسی سے میں پوچھ لیتا ہوں کی مجھے نوکری دے گا یا نہیں دے گا وہ تو بھائی مجھے آپ کوئی نوکری دے پاؤ گے یا نہیں دے گا میرے گھر میں کام کر رہے گا تو تجھے میں تھوڑی پیسی دے دوں گا میرے گھر میں ساپ سپائی کر گائز یار میں تو ساپ سپائی تو نہیں کروں گا میں یہاں سے نکل لیتا ہوں میں اسے مارنے لوں گا اگر یہ زیادہ بولے گا مجھ سے تو میں ساپ سپائی تھوڑی نہ کروں گا تو چلو چلتے ہیں سٹی کے طرف وہاں ہی مجھے کوئی کام مل جائے گا تو گائز چلو چلتے ہیں سٹی کے طرف تو میں سٹی میں آ چکا ہوں گائز اور میں یہی دیکھوں گا کوئی مجھے کام دے دے تو گائز چلو چلتے ہیں کہیں کام دھوڑ لیں اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو مجھے تھوڑے پیسے مل جائیں گی تو کہیں دیکھ لیتے ہیں فرقی کایہ کام مل جائے تو اچھی بات ہوگی تو مجھے لگتا ہے یہاں کوئی کام مل سکتا ہے مجھے تو یہاں بہت سی کاریں کھڑی ہیں حرکتا ہے مجھے چوری ہی کرنا پڑے گی تو میں ان سب کاروں کو اپنے گھر لے جاتا ہوں چورا کے انہیں سب کو ویز دوں گا تو گائیس دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بہت مہنگی کارے کھڑی اگر میں نے انہیں سب کو ویچا تو میری ساتھ پستکیں بیٹھے ہوئے کھائیں گی گائیس میں بہت ہی مالدار ہو جاؤں گا اور میں لکروڑ پتی بن جاؤں گا پر گائیس اس کیس تو روم کے مالک آ چکے ہیں اور مجھے پکٹ رہے ہیں تو گائیس پہلے انہیں ٹھکانے لگانا ہوگا تب ہی میں یہ ان کا سوروم لوٹ پاؤں گا پر یہ گائیس آدھے جمین میں گھزے ہوئے ہیں ابھی انہیں نہیں مار تک تھے تو انہیں بھار لے جا کے انہیں اڑا دیتا ہوں پر گائیس مجھے پولیس کا بھی دھیان نکڑا ہوگا کہیں پولیس والے آگے تو مجھے ختم کر دیں گے تو انہیں تو مار دیتے ہیں پھر ان کا سوروم لوٹ لیتے ہیں گائیس انہیں ہم نے مار دیا سوروم ہوگے ہمارا ہم بھی گائیس کروڑ پتی بن گا ہے اب ہم ان سب کاروں کو ویس دیں گے اور ہم بن جائیں گے کروڑ پتی اور اپنے گھر کو یہ گھر کھری دیں گے اور وہاں دو تین کارے رکھیں گے سب کو لے جائے کہ میں بازار میں بیچ آتا ہوں گائیس تو چلو جب تو گائیس میں نے ان سب کار کو ویس دیا اور میں کروڑ پتی بن چکا ہوں میں نے یہ گھر بھی کھرید لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک گھر ہے اتنا بیوٹی فل میں نے گھر کھرید آئیے دیکھ سکتے ہیں میں ایک نیچے ہال ہے گائیس بہت بڑا سا اس میں ایک ٹی وی لگی ہے اور بہت ہی وڑیے لگتا ہے ایک بیٹ پڑا ہے گائیس آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بھار کا حصہ دکھا دوں گائیس یہ روم ہے آپ کو میں بھار کا حصہ دکھا دوں تو وہاں کارز کھڑی ہیں بہت بہت مہنگی والی گائیس لگزری کار بھی میں نے کھرید دی ہیں گائیس بہت بہت مہنگی لیکن گائیس میرا پیچھا بھی پولیس نے نہیں چھوڑا ہے پولیس مجھے بہت کتے کی طرح دھونڈ رہی ہے گائیس تو میں آپ کو دکھا دوں میں نے کون کون سی کار کھریدی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بلیک کلن میں فارچونر خریدی ہے ریٹ کلن میں تھار پر گائیس مجھے فائرنگ ہونے لگی میں کہہ رہا تھا میرے پیچھے کتے کی طرح پڑ گئی ہے پر پولیس والا ہے کیا جب نہیں رہا مجھے دیکھے تو میں اسے ابھی سوٹ کر دوں کیوں گی میں نے وندو کے بھی خرید نہیں گائی آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ رہا تو یہ پولیس والے کو مار نہ ہوگا نہیں تو یہ ہمیں ٹھکانے لگا دے گا تو پہلے تو ہمیں اپنے گھر کے بھاگ گھر پہ بھاگ چلتے ہیں ایٹی ایم پی پہ ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمیں نہیں مار پائے گا پر ہمیں اس پر بیٹھ نہیں پا رہا ہے تو ہم اپنے گھر کے طرف بھاگ چلتے ہیں نہیں تو یہ ہمیں ٹھکائیں لگا دے گا اور ہمیں پکڑ کے لے جائے گا جیل میں ڈار دے گا کیونکہ ہم نے ہی ایسے گناہ کر رہا ہے تو بھاگ چلتے ہیں جلدی سے گھر پہ چھت پہ جا کے اسے اڑا دیتے ہیں تو چلو چلتے ہیں چھت پہ تو میں اپنے گھر کی چھت پہ آ چکا ہوں اور میں اسے اب اڑا دوں گا اسے دھونڈ کے کدھر ہے گائی کیونکہ ہمیں ہمارے چینل کو شڈ Templar کیونکہ ہمارے چینل کو سسکائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو گا اس میں بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو چلو اسے میں نے مار دیا ہے اور دیکھتا ہوں کہیں ابھی تو کوئیس کوئی نظر نہیں آرہا ہے لیکن گائس آبھی سکتے ہیں وہ آرہا ہے گائس وہ مجھے فائرنگ کر رہا ہے اسے بھی میں مار دیتا ہوں پر لیکن میں گر گیا گائس اسے بھی میں مار دوں گا گائس اب یہ اگر اس نے مجھے مار دیا تو بہت ہی گھٹا ہو جائے گا میرا اتنا میں نے محنت کری ہے گار اوڑ سب چرائیں یہ سب بیکار ہو جائیں گی گائس مار دیتا ہوں تو گائس وہ تو مر چکا ہے ہماری کار کو بھی کچھنی ہوئی لیکن گائس ہماری تھار کسی نے توڑ دی ہماری تھار کسی نے گائس توڑ دی اس کا پوری گیٹ سب توڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن چلو میری جان تو بچ گئی جان بچی تو لاکھوں باہر بہت کلدو گھڑ پہ آئے ہم تھار تو نیو خرید لیں گے گائس پر ہماری جان تو بچ گئی چلو اب ملتے ہیں گائس آپ کو نیکس سٹوری میں آپ کو سٹوری کیسے لگی کمنٹ کرو گائس کمنٹ جرور کرنا آپ کو سٹوری کیسے لگی چلو ملتے ہیں نیکس سٹوری میں تب کلیے دھنے بات جہن جہ بارت